کمیونیکیشن فاردہ کلاس روم ٹیچر کلاس روم ٹیچر کی کمیونیکیشن جو ہے وہ افیکٹیف کیسے بنائی جا سکتی ہے اور کمیونیکیشن اوویسلی جیسے نام ظاہر ہے کہ بچوں کے ساتھ جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ کتنے چینلز یوز کرتے ہیں آپ ریٹن چینل یوز کرتے ہیں وربل چینل یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں یا آپ جو ہے انڈاریکٹ کوئی کمیونیکیشن چینل یوز کرتے ہیں کسی کے تھوڑ کوئی چیز بجواتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک تیچر اور سٹوڈنٹ کے درمیان کمیونکیشن چاہے کوئی بھی ہو لیکن اس کو کلیریٹی اس کے اندر ہونی چاہیے تاکہ آپ کی دیوئی انسٹرکشنز گائیڈ لائنز جو ہیں وہ سٹوڈنٹ انڈرسٹینڈ کر سکیں بعض اوقات بچے بار بار آپ سے ایک چیز پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یہ ہم نے کام آدھا کرنا ہے ہم نے پورا کرنا ہے ہم نے اس کو کس طریق کو سبمیٹ کرانا ہے again and again you are getting messages کیونکہ آپ نے ان کو clear انسٹرکشنز جو ہیں وہ نہیں پہنچائیں اگر ایک فارم لکھی ہوئی صورت میں ایک ریٹن کمیونکیشن جو ہے وہ ان تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد سٹوڈنٹ آپ سے question answers اتنے زیادہ نہیں کریں گے so that is why communication of the teacher is very important for students اب traditional جیسے in person classroom communication تھی وہ verbal تھی اور non verbal تھی بعض کار teacher کا mood اچھا نہیں ہے teacher نے بھی کچھ کہا بھی نہیں لیکن student understand کر جاتے ہیں کیسے understand کرتے ہیں وہ آپ کے facial expressions اور body language سے سمجھ جاتے ہیں اس دن پھر students جو ہے زیادہ discipline ہو کے کلاس میں بیٹھتے ہیں they know کہ teacher کا ہمیں کسی وقت جو ہے وہ ڈانٹ بھی پڑھ سکتی ہے تو دو communication جو ہے non verbal communication بھی ہے آپ you are not using words but you are you are communicating with your students through your facial expressions and body language so you should give positive signs towards your students that's why they will be more comfortable in the classroom اس کے بعد spoken اور written جو ہے وہ communications ہوتی ہیں writing ہوتی ہے whiteboards ہیں chalkboards ہیں so on these are all channels of communication these are all types of communication and communication whatever channel you are using it should be clear and all guidelines and instructions should be you know given to your students in a very clear voice in a very clear mode in a very clear channel تو اگر آپ ای میل کر رہے ہیں اور بچوں کے پاس انٹرنیٹ کی facility نہیں ہے تو آپ کی ای میل کو کس طرح سے پڑھیں گے آپ کی وہ ساری instructions کو کس طرح حاصل کریں گے وہ پھر ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے بعض اوقات سارے بچے شیئر نہیں کرتے information تو آپ کو چاہیے کہ وربلی classroom کی اندر پوری ایک instruction جو ہے لکھی ہوئی بچوں کے ساتھ شیئر کریں یہ best communication ہوتی ہے کلاس میں جب آپ guidelines اور instruction بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں تو teacher کو خود جو ہے وہ ساری communication کرنے کے بعد ان سے پوچھنا بھی چاہیے کہ do you understand whatever I have shared with you اس سے آپ کو جو ہے feedback سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی دیگی information بچوں تک پوری پہنچ چکی ہے یا نہیں پہنچی